جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس پاکستان تکروری کا نوٹفیکیشن جاری ہو گیا نئے چیف جسٹس 21 دسمبر سے عہدہ سنبھالیں گے صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس گلزار احمد کی بطور چیف جسٹس تکروری کی منظوری دی تھی جس کے بعد وزارت قانون کی جانب سے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے موجودہ چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کی مدت ملازمت بھی دسمبر کو ختم ہو رہی ہے جسٹس گلزار احمد 21 دسمبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حل پھٹھائیں گے مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اربو روپے کی جائیدادوں کے باوجود کئی وفاقی دارے اربو روپے کا سالانہ خسارہ اٹھا رہے ہیں ماضی میں جائیدادوں کو استعمال میں نہ لاکر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اجلاس میں وزید کیا ہوا آپ ٹیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند ابباس شبیر سے ابباس بتائیے گا دیکھیں وزیراعظم کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس تھا جس میں مختلف وزارتوں اور وفاقی حکومت کے اداروں کو غیر استعمال شدہ عملات کو مضبط طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفین دی گئی وزیراعظم نے اس اجلاس میں واضح طور پر کہا ہے ایسٹ پینیجمنٹ کمیٹی مطالق فاقی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ نشاندری نہ کرنے والی املاک سے متعلقہ تمام امور کو آئندہ ایک ہفتے میں حل کیا جائے تاکہ ان املاک کو مضبط طریقے سے بروئی کار لانے کے فیصلے پر عمل درامت ہو سکے اس اجلاس میں سیکسٹری نچکاری رضوان ملک نے مختلف وزارتوں اور فاقی حکومت کے محکموں کے اداروں کی متعدد املاک کو جنل نچکاری کے حوالے سے اب تک کی پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے اجلاس کو آگا تفصیلی دواتور آگا کیا سندھ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کی عراقین کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس مختصر کاروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا اسمان خان سے بات کریں گے اسمان کیا رہی اجلاس کی کاروائی آج دوسرے روز اجلاس کا الیکشن کمیشن کی عراقین کی تقرری کے معاملے پر جو کہ شروع ہوا اور شروع ہوتے ہی کچھ دیر بعد ملتوی کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی ارکان کے ساتھ ہی زیرہ ہو رہے گا اور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے جو ہے وہ بلائے جائے گا چیف الیکشن کمیشن سمیت سندھ اور بلوچستان کے جو ممبران ہے پارلیمانی کمیٹی کا آئندہ اجلاس اگلے ہفتے ہوگا عثمان آپ کا شکریہ آصف زرداری کی طیبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمز ہسپتال کو خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا میڈیکل بورڈ سے گیارہ دسمبر کو ریپورٹ طلب کر لی فریال تالپور کی درخواست زمانت پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد سے سوہل رشید کی ریپورٹ میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ کیسز میں گرفتار بڑے صاحب اور عدی کی زمانت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیمز زندہ زامیہ کو سابق صدر کے لیے خصوصی میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم عدالت نے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پیمز کو حدایت کی ہے کہ سپیشلسٹ ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے میڈیکل بورڈ آسف زرداری کے ذاتی معالج سے بھی رائے لی میڈیکل بورڈ کو گیارہ دسمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیش جسٹس ساتر منلہ اور جسٹس آمیر فاروق پر مشتمل خصوصی بینچ نے اسمات کا آغاز کیا تو فاروق نائک نے آسف زرداری کی میڈیکل ریپورٹ پڑھ کر سنائی کہا زرداری صاحب دل کے مرز میں مبتلا ہیں عدالتی استفسار پر بتایا کہ یہ ریپورٹ پنجاب حکومت کی طرف سے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کی ہے عدالت نے فریال تالپور کی درخواست زمانت پر نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے سمات گیارہ دسمبر تک ملتوی کر دی جالی رہنما کا موقف ہے کہ وہ اپنی سپیشل بچی کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہیں شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف بطور مجرم بیرون ملک علاج کے لیے جا سکتے ہیں تو بطور ملزم آسف زرداری کا حق بنتا ہے کہ انہیں بھی واہر جانے دیا جائے وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ وہ سابق صدر پرویز مشرف کو کرپٹ یا غدار نہیں سمجھتے میں ان کو غدار نہیں سمجھتا ان سارے لوگوں نے ان سے علف اٹھایا میں نے بھی اس کے ساتھ علف اٹھایا اور کام کیا میں صدر مشرف کو نہ غدار سمجھتا ہوں نہ کرپٹ سمجھتا ہوں میں نے اللہ کو جان دینی ہے آسف زرداری نے بھی ان سے علف لیا ان سب لوگوں نے علف لیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف بطور مجرم ملک سے باہر جا سکتا ہے تو آسف زرداری کا حق بنتا ہے کہ بطور ملزم وہ باہر جائے نیب لاہور نے شہباز شریف کی فیملی کی جائیداد منجمد کرنے کے احکامات متعلقہ اداروں کو محصول کروا دیے جائیدادوں کی خرید و فروغ پر پابندی آئیت کر دی گئی گزرشتہ روز نیب کے حکم پر شہباز شریف اور ان کی فیملی کے نام پر خریدی گئی جائیداد منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے لاہور، ہریپور اور ریچنیوڑ کے ڈیبیڈی کمیشنرز کو احکامات محصول کروا دیے گئے متعلقہ اداروں نے منجمد جائیدادوں کی خرید و فروغ پر پابندی آئیت کر دی کرائے پر دی جانے والی جائیدادوں کا کرایا متعلقہ ادارے وصول کر کے عدالت کو آگاہ کریں گے اور وزیر سنت و تجارت پنجاب میاں اسلم اقبال کہتے ہیں اور ان سٹرین پروجیکٹ لی ضرورت نہیں تھی لانگ شوز پہن کر ڈرامے کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ ان پیسوں سے کوئی ایسا اسپتال ہی بنا لیتے جہاں ان کے خاندان والوں کا علاج ہو سکتا اورنج لائن ٹرین کے افتتاح پر نون لیگ شرارت کا پلان تیار کر رہی ہے موقف یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی ضرورت نہیں یہ تین سو اور ارب روپے کا آپ کا پروجیکٹ بن گیا اگر تین سو آپ کہتے ہیں کہ میٹرو ہم نے چالیس پچاس ارب روپے میں بنائی اور فاصلہ بھی سیم ہے یعنی کہ اٹھائیس کلومیٹر وہ ہے ستائیس کلومیٹر ستائیس اٹھائیس کلومیٹر یہ ہے آپ کو اتنی تیز آئی تھی آپ کو اتنی تیز آئی تھی کہ آپ نے بنا کے ہی چھوڑنی تھی کہ ایک اور میٹرو بنا لیتے ہیں ڈھائیس سو اور ارب روپے بان جاتا آپ کے سکول بن جاتے ہیں آپ کے فلٹریشن پلانٹ اس طرح ہمیں مانگ کے نہ کرنے پڑتے ہیں ہمیں ہسپٹل جدید بن جاتے ہیں اچھے بن جاتے ہیں آپ کے خاندان کا بھی اچھا علاج ہو جاتا ہے آپ کا خاندان کا علاج ہونے کے لیے ایک ہسپٹل نہیں منایا اب ایک کام کریں آپ کے خاندان کو کوئی فرد اگر بیمار ہو تو اسے اورنج ٹرین میں ڈال کے چکر لگو آیا کریں اور پوچھا کریں انہ رہا میں اور وہ پروجیکٹ جس میں ہر سال بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو ہم لوگوں کو راشن کے معاملے میں سبسیڈائز کریں ہمیں مسئیبت پڑ گی ہم نے اورنج چلانی ہے اہم خبر کراچی سے جہاں وارٹر بورڈ میں سی بی اے یونین کی افسران کو مبینہ دھمکیاں ملازمین نے احتجاجاں کام بند کر دیا محمد علی حفیظ سے بات کریں گے علی کیا وجہ ہے کیوں یونین کی جانب سے افسران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جی بکلت کراچی وارٹر سیویج بورڈ اس کا محکمہ پاناہ سے اس کے ملازمین افسران کام بند کر دیا احتجاج جاری ہے جو ہماری بات ہوئی ہے ملازمین سنٹر کہنا ہے کہ کراچی وارٹر سیویج بورڈ میں ایم پیم پاکستان کی حمایت یا یافتہ سی بی یونین ہے جن کے اجران آئے روز میکمہ فرانس میں آکے بدماشی کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اس کی سبب یہ تجاجہ ناشکاروں پر کام انہوں نے بند رکھا ہے انہوں نے انتظامیہ اور گورنمنٹ سنٹر سے درخواست کی ہے کہ اس بچماشی کلچر کو وارٹر بورڈ میں یعنی یونین اپنی مرضی سے کام کرانا چاہتی تھی انکار پر دھمکیاں دی گئیں محمد علی حفیظ آپ کا شکریہ چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا رہبر کمیٹی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتی بات کریں گے ذلکرنین اقبال سے ذلکرنین بتائیے اس درخواست میں کیا کچھ کہا گیا ہے لیکن متجدہ اپوڈیشنی کی رہبر کمیٹی کی جانت سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے چیف اور ممران کی تقرری کے لیے سپریم کورٹ سے ادایات جاری کرنے کی صدا کی گئی ہے درخواست میں موقع پہ فیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دو ممران پہلے ہی نہیں ہیں جبکہ چیف الیکشن کمیشن پانچ کسمبر کو اپنے عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں ایسے میں چیف الیکشن کمیشن کے ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن عملاً غیر فاعل ہو جائے گا کیونکہ تقرری کا جو طریقہ کار آئین کا آرٹیکل دو سو تیرہ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر اپوزیشن لیڈر وزیراعظم اتفاق نہ ہو تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں آئے گا پارلیمانی کمیٹی میں بھی اگر کوئی اتفاق رائدہ ہو تو اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل دو سو تیرہ مکمل خاموش ہے اس لیے عدالت انٹروین کرے اور پانچ کسمبر کے بعد جو ممکن آئینی بوران پیدا ہونے کا خطشہ ہے اور ساؤت ایشن گیمز میں پاکستانی ایتلیٹس کی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ جاری ہے تیرہویں ساؤت ایشن گیمز کے مقابلے کھٹمنڈو میں جاری ہے سادی عباس شاہدہ عباسی اور محمد عویس کے بعد نومان احمد نے بھی کراٹے میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت لیا ویمنز کراٹے ٹیم ایونٹ میں کلسوم زہرہ سانا کوسر اور سرابیہ پر مشتمل ٹیم نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ایتلیٹس کی دو سو میتر ریس میں پاکستان کے اوزیرو رحمان نے سونے کا تمغا سینے پسا جایا ٹینس میں پاکستانی ٹیم سلور میڈل جیت سکی کراٹے کی پچپن کلوگرام ویمنز کٹیگری میں کراٹے کاؤز کلسوم زہرہ نے سلور میڈل جیتا پاکستان اب تک نو تلائی چودہ چاندی اور سولہ کانسی کے میڈل جیت چکا ہے اسپورٹ فکسنگ اسکینل میں ناصر جمشید کے خلاف کیس کے سماد لندن کے کراؤن کورٹ میں شروع ہو گئی دوسری جانب شرجیل خان بہالی پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں شویب جٹ ساتھ موجود ہیں ہن سے بات کریں گے شویب پیشرفت سے آگاہ کیجئے اچھ بلکل یہ پی ایسل فکسنگ کے دو کردار ہیں ایک شرجیل خان ہے جو اب آزادی کے قریب ہیں آزادی سنس میں کہ اب وہ جلد کرکٹ کے میدانوں میں ایکٹر میں نظر آئیں گے ریہیبلیٹیشن کے آخری پیریڈ میں وہ ان کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس میں آج انہوں نے پاکستان کے جو سٹارز کرکٹرز ہیں ان سے نیٹ پہ جا کے ملاقاتیں کی ہیں ان سے اب ٹریننگ میں ان کے ساتھ شروع کر دیں گے پقر زمان سے انہوں نے کراچی میں ملاقات کی دوسری جانب پی ایسل کے جو ایک کردار ہے ناصر جمشید انگلینگ کے میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسے دائر ہے مانچسٹر کراون کوٹ میں آج ان کی سمات جو ہے وہ شروع ہوئی ہے ان کے وکیل نے جو ہے وہ دلائل بھی دیں دو ہفتے تک ان کی سمات پر گیانا میں جاری رہے گی جس میں روزانہ کی بنیاد پہ ناصر جمشید اور ان کے وکیل وہ وہاں پہ پیش ہوں گے اور دلائل لیں گے دو ہفتے تک یہ سمات جاری رہے گی شویب جیٹ آپ کا شکریہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما